جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیا ویزو کے مطالق اس ویڈیو میں بات کر لیں گے کچھ بھائی ڈرے ہوئے ہیں کیوں ڈرے ہوئے ہیں کل میں نے ویڈیو شیئر کی اس میں میں نے بتایا تھا کہ بھائی سعودی ریبیا کا ویزا اس وقت خاص کر عامل منزلی اور سائے خاص ان کا ای نمبر پاکستان میں شو نہیں ہو رہا ہے یعنی کہ بیسی سے تھپا نہیں لگ رہا ہے سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے ویزا سائے خاص ان عامل منزلی تو اس میں جب کیا دوسرے ویزے وہ بھی اسی زمرے میں آ رکھے ہیں اور اس وقت سعودی ریبیا کیا آپ کو ویزا بھائی کرنا چاہیے یا نہیں اگر ریٹ کے مطلق بات کریں کل میں نے ویڈیو میں بتا دیا تھا سائے خاص عامل منزلی کے مطلق پانچ چھ سات ہزار کے ریالک کے اراؤنڈ میں یہ ویزا اس وقت اس کے یہ ریٹ ہے اور اس میں آپ کو پندرہ ماہ کا ہی کام ابھی مل جائے گا جاتے سامنے پاکست سعودی ریبیا میں لیکن ایک بات ویڈیو کو شروع میں میں بتاؤں گا وہ کیا بھائی کہ وہ یہ کہ اگر آپ پہلے سعودی ریبیا میں رہ کے آ چکے ہیں تو پہلے اپنی پبندی کے مطلق چیک کروالی جیگا جیسا کہ آپ پہلے اپنا مطار پیپر چیک کروالی جیگا کہ آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی پبندی تو نہیں ہے پھر ویزا بھائی کی جیگا کہ آج ہی ایک بھائی نے مجھ سے پھر رابطہ کیا جس کو ائرپورٹ سے واپس بھیجا گیا کیوں پہلے وہ سعودی رہ کے آ چکا تھا ابھی وہ بولتا ہے میں نے دوبارہ پانچ سال بعد دوبارہ ویزا لیا ہے تو میرے جو پھر وہاں ائرپورٹ سے واپس بھیج دیا ہے اس کی ریزن یہ تھی کہ دیکھیں ہر کیس کے حساب سے پبندی ہوتی ہے لائف ٹائم کے لیے بلیک لسٹ جو معاملہ ہے اس میں اگر کچھ کیٹیگریز ہیں اس میں جیسا کہ حج پسمہ جیسا کہ عمرہ پر گئے وہاں پس نہیں آسکے وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ ہر بندہ لائف ٹائم کے لیے بینڈ ہے یا ایک سال کی پبندی ہے یا تین سال کی ہے یا پانچ سال کی ہے یہ اپنا آپ مطار کا پیپر چک کروانے آپ کو اس کے مطلق شورٹ سا بتاتا چونہوں اگر آپ کا کوئی دوست اخباب ازیز اکارب کوئی بھائی بغیرہ ہے تو اسے جتہ شمیسی جیل جو آپ ریاض بڑی جیل کے باہر بھی ان کو بیج سکتے ہیں جتہا بیسے چوزات میں میں نے ٹرائی کی اور وہاں سے نہیں یہ مل رہا تھا وہ وہی کندرہ کے طرف بیج رہے تھے کندرہ کے ساتھ ہے جی بنا ہوا مکتب عمل ان کے باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ مکتب بنا کر بندے یا جتہ شمیسی جیل کے باہر جو سعودی مکتب بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جا کر اکامہ نمر اس بندے کا یا پاسپورٹ نمبر جس سے سفر ہوا تھا وہ دیکھ کر آپ مطار کا پیپر نکلوا سکتے ہیں اس سے پوری ٹیٹیل آپ کو پتہ چل جائے گی آپ کے اوپر ابھی کوئی پبندی ہے یا نہیں اگر تو نہیں ہوئی آپ نیویزہ لے کر سفر کیجئے گا کوئی مشکل نہیں اگر اس میں پبندی شو ہو جاتی ہے تو پھر مائی سفر مت کیجئے گا میں مختلف ویڈیوز میں اس پیپر کے اوپر زوڑ ڈالتا ہوں کیوں بھائی لاکھوں روپے لگانے سے چند ہزار لگا کر اپنا سٹیٹس تو چکروا لیں آپ کے چند ہزار وہ لگائیں گے آپ کو آپ کے سٹیٹس کے مطلق پتہ چل جائے گا اور جو ورسپ نمبر یہاں پر دکھا رہا ہوں اگر آپ ہم سے نکلواتی ہیں تو ہم بھی نکال کر دیتے ہیں بغائدہ وہ سعودی سے پوری ڈٹیل لے کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ ممکن کب تک آ سکتا ہے ٹھیک ہے جی آپ ویسے پیپر نہیں چکروا تی ہیں یا ویسے کسی بندے کو پتہ نہیں ہے تو وہ سفر کر لیتا ہے جی سیدھا ڈریکٹ ہوتا کیا ہے پھر ایڈپورٹ سے واپس بھی دیں بھائی لاکھ روپے ضائع ہو جاتے ہیں یہ چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ابھی ویزو کے مطلق ریٹ کے مطلق سائد شہنہ عمل سائد کا مہمی یا کوئی بھی عمل مغیرہ ویزا لیتی ہیں تو آٹھ دس ہزار ریال کے راؤنوے ملے گا ویسے ایک پاکستانی بھائی جو گریاز میں ہے مجھ سے رابطہ کیا تھا مجھے بھول رہے تھے لیکن وہ ریٹ بہت بتا رہے تھے بارہ ہزار یہ ساڑھے بارہ ہزار کے راؤنوے لیکن اس میں سائد کی شہنہ بڑے مہنم والا بیزا تھا اور ساتھ میں پندرہ ماہ کا اقامہ دے رکھے تھے اور فرطی مستحصہ تھا یعنی فرطی مستحصہ سے مراد آپ کو پتہ ہے جی جس میں چار امال ہوتے ہیں ان کا فیز تو یہی ہوتی ہے سائے خاص ہے نا عامل منذلی وغیرہ والی یعنی کہ پانچ سات سو اور اگر ساتھ میں جو کفیل ان کی منذلی وغیرہ لیتا ہے وہ ایک الگ سے معاملہ ہوگا ٹھیک ہے جی وہ لیکن یہ تو ہے تھا لیکن وہ بہت رہا تھا ایک سال بندہ جیدر مردی کام کرے ایک سال کے بعد ہمیں چھ ہزار ریال دے گا آگے والے ایک سال کا ہی کامہ اس کو پھر ہم بنا کر دے دے گے یہ صورتیار ہوتی ہے اچھا اس میں ابھی بات کریں گے جو ویزوں کے مطلق میں بتا رہا تھا آپ سعودری میں کسی ویزا آپ کو ابھی بائے کرنا چاہیے نہیں یعنی ابھی آپ ویزا سعودری میں کے لینا چاہتے ہیں تو لے لیں اس میں کوئی کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے کچھ بھائی پریشان ہیں اور مجھے ورسپ کے اوپر آتا کر بتا رہے ہیں کہ بھائی پاکستان میں ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے یار یہ اس وقت ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے ویزے میں تخیر ہو رہی ہے اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ آپ سعودری میں کا ویزا ہی نہ لیں یا ویزوں میں کوئی مشکل بن گئی ہے ایسا نہیں ہے بالکل ہاں کچھ ٹیکنیکل فارٹ ہے جس کی وجہ سے ابھی تک ویزا سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے یہ کچھ دنوں میں کلیر ہو جائے گا اور آپ کے ویزے سٹیمپ ہونا شروع ہو جائیں گے ہاں اس میں کچھ شرائط سامنے آ سکتی ہیں مثال کا طور پر ایک بندہ سائق شاہنا کا ویزا لے رہا ہے پاکستان میں تو اس کے پاس وہ بولتے ہیں لٹی ری لائسس ہونا چاہیے ایسی کچھ شرائط آنے والے وقت میں ابھی نہیں ہے آنے والے وقت میں سامنے آ جائیں تو آ جائیں ورنہ اس کے مطلق کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے آپ ابھی بھی سعودی بگا ویزا پائے کر سکتے ہیں کھرید سکتے ہیں اور اس کے اوپر یعنی آپ امبیسی میں بیچ کر لگوا کر آپ سفر کر سکتے ہیں سائق خاص آمر منزلی وغیرہ والے بھائی جو ہیں وہ کچھ دن مزید ویٹ کر لیں یہی ہے جی اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ابھی آپ کراچی جا کر امبیسی سے تو پوچھنے سے کہاں سے آپ کسی بھی شہر سے آپ قرائے لگائیں گے کراچی امبیسی میں جائیں گے وہاں پر بھی آپ کو یہی بولا جائے گا تو جو ایجنٹ بغیرہ ہیں آپ کو بول رکھے ہیں وہ بھی یہی بول رکھے ہیں تو اس کے لیے چند دن سبر کر لیں آپ کا ویزا انشاءاللہ سٹیمپ ہو جائے گا باغی ویزے جو ہیں آمبل یا کوئی بھی اور مہنہ والے وہ تو بھائی اللہ تو سٹیمپ ہو رہے ہیں